نمازکار دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چیمپن ساکت ہیل میں بات کروں گا کہ اس سمیں اومان میں کافی جدہ افواہ فیل چکا کی آؤٹ پاس کھول چکا اومان نے آؤٹ پاس کھول دیا ہے اس سمیں کافی بڑا یہ افواہ چلتا جارہا لگاتار یہ پھیلتا ہی جارہا ہے ایک کے بعد ایک کافی بڑا یہ ہوتے جارہا کیونکہ بہت ساروں میں سے جارہا ورساپ پہ دیکھو تو وہاں پہ بھی کیوں اومان میں آؤٹ پاس کھول دیا گیا ہے لیکن کیا حقیقت کیا آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں تو پلیٹ چین کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک جرور کر دیں سب سے پہلے آپ کو بتا ہے اگر جو آپ یہ ویڈیو کوئیت میں دیکھ رہے ہیں تو کوئیت میں آؤٹ پاس کھول ہی طرح سے کھول چکا ہے یہاں آؤٹ پاس اور انڈین کے لاؤ کیا گیا ہے جو کی سولہ پریل سے لے کے بیچ سپریل کے بیچ آپ اپنا اپلائی کریں جو کی کافی بہترین ہے اگر جو آپ کو جگہ نہیں معلوم ہے تو آپ انڈین ایم بیسی سے جرور کنیٹ کریں جو کی کافی بہترین ہے گا آپ اگر جو آپ کے پاس دی جا بجا کا یا پاسپورٹ کچھ بھی نہیں ہے کوئی ب پاس آؤٹ پاس کھول دیا ہے کوئیت نے جو کی بنگلہ دیش کا تھا پندرہ پہلے تک اسے وہ لگ بہترین سے چھے ہزار لوگوں وہاں پہ اپلائی کیا جو کی کافی بہترین ہیں تو اب انڈیا کا چلا ہے چار دن کا محلت دیا گیا جی ہاں چار دن کا محلت دیا گیا تو آپ وہاں پہ جا کے اگر جو آپ کو نہیں جانکاری ہے کہ کہاں پہ جانا ہے اپلائی کرنے تو آپ انڈین ایم بیسی سے جرور سمپرک کریں کیونکہ آپ کو کافی زیادہ کیونکہ آپ کے پاس اگر جو آپ پاس چار دن کا محلت ہے چار دن کے بعد اس کے بعد اگر جو آپ کو اتنی پکڑے جاؤ گی تو آپ کو بھاری بھار کم جربانہ دینا پڑے گا بھاری بھار کم تو انڈیا کے رہنے والے ہو تو آپ ہنڈیڈ پرسین جلدی کریں چار دن کا محلت ہے بات کرتے ہیں اومان میں اومان میں اس سمیں بس یہی افواش اللہ آؤٹ پاس کھول دیا گیا ہے اومان سرکار نے آؤٹ پاس کھول دیا ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سب کہاں سے نیوز بن کے آ رہی ہے جی ہاں یہ بس آپ منوں سے اپنے مدی اپنے میں نے آپ کو نیوز بنا دیا کچھ اور نے نیوز بنا دیا اسے یہ نیوز وائرل ہو چکا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس یہ جا چکا ہوئی گا آپ کو بتا دیں اس سمیں تو مسکت پورا لگ ڈاؤن ہے آپ کو تو معلوم ہوگا اومان میں رہت ہو تو مسکت پورا لگ ڈاؤن ہے بہت سارے مسکت کے سہر ہو گئے پوری طرح سے ان کو پوری طرح سے فل لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے وہیں آپ کو بتائیں ائرپورٹ تو پوری طرح سے بند ہیں سرکاری کام بھی پوری طرح سے ٹھ بہت سارے منسٹری بند ہیں سرکاری کام جائے وہ پورا تیرا سے بند ہوا ہے کیسے اس میں آؤٹ پاس کھول دیا جائے گا آپ خود سو سکتے ہیں اسی بیچ ابھی کرونا وائز کا کیس اتنا زیادہ بڑھتا ہی جارہا لگ بک بارہ سو ہونے والا اومان میں بارہ سو کیس ہونے والے پانچ یا چھ موت اب تک ہو چکی ہے اومان میں لگاتار یہ بڑھتا ہی جارہا اسی بیچ کیا کوئی کنٹری آؤٹ پاس کھول دے گی کیونکہ ابھی تو اومان سرکار نے لوگ ڈاؤن کیا جو 22 اپریل تک کیا جائے گا 22 اپریل تک سبھی کو بولا آپ اپنے گھر میں رہے ہیں فالتو کام کے لیے باہر نہ نکلے تو وہ کیسے آؤٹ پاس کھول دے گی کی آپ جائے اپنے اپل اپلائی کریں جو کی آؤٹ پاس آپ کے بیجہ پتہ کا پاسپورٹ یا کچھ بھی نہیں تو آپ جا وہاں جا کے بھیڑ اکٹھا کریں کیونکہ بھیڑ تو اکٹھا ہوگا نا ایسے تھوڑی نہ آؤٹ پاس کھول دیا جائے گا بس ایک آدمی جائے گا بس اپنا اپلائی کر کے چلائے گا کیکہ وہاں پہ ہزاروں دسو ہزار آدمی جا سکتے ہیں اپل اپلائی کرنے کے لیے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اس سمیں اومان میں کی جس کے پاس بیجہ یا پاسپورٹ یا ان کا کچھ کانونی کا اکھن نہیں ہے جو کی کافی ویٹ ہے اس کے بہت سے کافی زیادہ لگا تھا یہ ویڈیو جیس طرح وائرل ہوا بہت سارے لوگ خاص کر یہ بنگلہ دیسی ہیں خاص کر اس میں سب سے زیادہ ویڈیو تو بنگلہ دیس کا وائرل ہو رہا کی اومان میں آؤٹ پاس کھول دیا گیا جو کی کافی ویڈ ہے تو آنے والے وقتوں میں ہو سکتا وہ بندہ خود جیل کے سلاکھوں کے پیچھے جائے گا کیونکہ ابھی تک اومان کے میں نے بہت سارا نیوز پیپر کھولا ٹائم آم پر اومان ہو گیا مسکر ڈیلی ہو گیا اومان ٹی بی ہو گیا بہت سارا نیوز پیپر میں نے وہاں پر دیکھا کی کچھ آرہی ایسا خبر آیا لیکن ابھی تک کچھ بھی آؤٹ پاس کے بارے میں تو اومان میں پہلی بار چرچہ ہی نہیں ہو رہی ہے کوئی چرچہ ہی نہیں ہو رہا ہے اومان میں کوئٹ میں کھول دیا گیا آؤٹ پاس کھول دیا گیا وہاں پر اپلائی ابھی جاری ہے انڈیا میں جیسے ہی انڈیا کا لوگ ڈاؤن کھولے گا تو انڈیا وہاں پہ چلے جائیں گے لیکن ابھی تو ابھی تو بلکل نہیں جا پائیں گے وہاں کے بھی لوگ ہیں بس ابھی ابھی ماتر اپلائی ہو رہا ہے اپلائی وہاں پہ جا کے کر رہے جو کوئٹ میں رہتے ہیں کھلی بھلی یا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اومان میں تو ابھی تک اس کا چرچہ بھی نہیں ہوا ہے اومان کی سرکار نے کچھ ابھی تک چرچہ اس پہ نہیں کیا پوری طرح سے یہ جھوٹھی خبر آپ لوگوں کے ساتھ پہنچائی جائے رہے ہیں جو آپ بھی آپ کے پاس ورساپ میں سے جائے آپ نے بھی سیر کر جائے کسی اور کے پاس ایسا نہ کریں کیونکہ یہ جھوٹھی خبر ہے ہنڈیڈ پرسن اب اومان میں ابھی تک آؤٹ پاس کھولنے پر کوئی بیچار ہی نہیں کیا آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ کورونا وائز کے کے جیس طرح تھنڈا ہوگا اس کے بعد جیس طرح سبھی دیسوں میں اور یہ پورٹ چالو کیا جائے گا آنا جانا شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے اومان کی سرکار اس پر بیچار کرے گی کیونکہ کورونا وائز کے لگتار یہ بڑھتا ہی جارا تو اتنا جلدی یہ کنٹرول بھی نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اس پر اعلان کیا جا سکتا لیکن ابھی تک ابھی تک اومان کی سرکاری بات کرے تو سرکار کسی بھی اکبار میں ایسا بلکل نہیں آئے کہ اومان آؤٹ پاس کھولنے کے مون میں ہے جو اومان کی کافی بے ڈھے لگاتار یہاں پہ آپ کو مانے ہوں بہت سارے لوگ کھلی بھلی میں رہتے ہیں تو جیسے ہی اگر جو آؤٹ پاس کھولا جائے گا تو میں آپ کے ساتھ جرود سے کروں گا تو پھلی چین کو سبسکرائب کر دیگا ویڈیو کو لائک کر دیئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو جرود پرس کریں تاکہ ترسے جب میں نیا ویڈیو ڈالو تو سب سے پہلے نوٹی سیکسن ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیچین کو سبسکرائب کر دیگا نمسکار